بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پارکو شمدید کہتا ہوں ویورز آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام نو ہزار پے کی قسط جاری ہونے جا رہی ہے لیکن اس قسط میں دو قسم کے ایسے خاندان جن کے پیسے نہیں ہیں کہ جن کو اس بار نو ہزار پے نہیں ملے گے ان کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس اسی ویڈیو میں آپ کو دے جائیں گی اور یہ جاننا آپ تمام لوگوں کے لیے لازمی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیسے بھی نہ آیا اور بار بار آپ اپنے قریبی ادائی کی مراکز پر چکر لگاتے رہیں آپ کو بتائیں گے کہ کن لوگوں کے پیسے اس بار نہیں آئیں گے اور کیا دوبارہ آنے والی قسط میں ان کو یہ پیسے مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے یا ان کو کیا کرنا پڑے گا اسی طرح اگر آپ بھی نو ہزار پے کی قسط حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا آپ کو ایک ایسا طریقہ کار بتائیں گے ایسا کام بتائیں گے جو آپ لازمی کریں گے تب جا کے آپ کو نو ہزار پے کی پیمٹس مل پائیں تو ویڈیو کی ڈیٹیلز کی جانے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کلمانٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیجئے تاکہ آنے والے وقت میں بھی مختلف امدادی پروگرامز کے تحت ملنے والی امداد کی تازت رین اپڈیٹس آپ کو بار وقت ملتی رہیں ویورز آپ تمام لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہیں اور کفالت پروگرام کی قسط انشاءاللہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے درمیان آپ کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو جائے گی اس سے پہلے پیلٹ فیج کے لیے کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں نو ہزار روپے کی پیمنٹ کو سینڈ بھی کر دیا گیا ہے برحل اس قسط کا آغاز انشاءاللہ اگلے چوبیس یا اٹھالیس گھنٹوں کے دران کر دیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے ملنے والی آٹھ ہزار پانچ روپے کی قسط کو تین مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے چونکہ یہ ایک سہمہی قسط ہوتی ہے تو ہر تین مہینے بعد اس کو جاری کیا جاتا ہے تو اب وقت قریب آ چکا ہے آپ کو نو ہزار روپے کی قسطیں ملنا بہت جالد شروع ہو جائیں گی لیکن یہ جو نو ہزار روپے کی قسط ہے جب بچوں کے تعلیمی وظائف کی رقم ہے ان میں اہلیت رکھنے والے دو قسم کے خاندانوں کو اس بار یہ نو ہزار روپے کی قسط نہیں مل پائے گی وہ کیسے ہم آپ کو تفصیل سے بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ تمام افراد جن کو اکاسی قطر سے یہ میسیجز ملے ہیں کہ آپ ڈائنمک سروے کے لیے اہل ہیں اور آپ کا نیا سروے فلاں تاریخ کو ہوگا حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ اہل تھے کفالت پروگرام کی طرف سے انہیں قسطیں مل رہی تھیں لیکن اب دوبارہ سروے کا انہیں میسیج آیا ہے اور ابھی تک انہوں نے اپنا دوبارہ سے سروے نہیں کروایا تو وہ لوگ بھی اس پروگرام کی طرف سے نکال دیے گئے ہیں مطلب ان کو نا اہل کر دیا گیا ہے تب تک جب تک وہ اپنا نیا سروے نہیں کرواتے کیونکہ ان کی پہلے والی اپڈیٹس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑھ بڑھ تھی مطلب ان کا پی ایم ٹی سکور بڑھ چکا تھا تو اب نیا سروے وہ کروائیں گے اور اپنی پہلے والی ملومات کی اپڈیٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ سے بھی وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور ان کو اس قسط کے بعد آنے والی تمام قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ لوگ جنہیں نہ ہی کوئی میسیج آیا ہے اور نہ ہی 81 کتر ویب پورٹل پہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا نیا سروے ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی وہ کفالت پروگرام کی قسطیں حاصل کر رہے تھے اور اب انہوں نے ڈائنمک سروے کا نام سنتے ہی اپنا ڈائنمک سروے کروا دیا ہے تو وہ لوگ بھی اس بار اس پروگرام کی طرف سے نکالے جا سکتے ہیں لیکن ان کا سنیریو الگ ہے کہ ان کا ڈائنمک سروے کروانے کے بعد پی ایم ٹی سکور وہیں کا وہیں ریا ہے یا تھوڑا سا کم ہوا ہے تو ان کی اہلیت پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر اس ڈائنمک سروے کروانے کے بعد ان کا پی ایم ٹی سکور بڑھ چکا ہے سنتی سے بھی اوپر چلا گیا ہے تو پھر وہ اس پروگرام کی طرف سے ناہل کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے ناہل ہونے والے تمام لوگوں کو دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا کیونکہ اس پروگرام میں صرف انہی لوگوں کو اہل کیا جاتا ہے جن کا پی ایم ٹی سکور 32 یا اس سے بھی کام رہتا ہے تو ان دو قسم کے خاندانوں کو تو پیسے نہیں ملیں گے اگر وہ پہلے اہل بھی تھے اور اب ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ چکا ہے تو وہ اس بار 9000 روپے کی قسط حاصل نہیں کر پائیں گے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی لیکن اس کے برعکس دو ایسے خاندان جنہیں اس بار اس 9000 روپے کی قسط کے لیے اہل کیا جائے گا اس میں وہ تمام حضرات جنہوں نے پندرہ اپریل سے پہلے پہلے اپنا ڈائنمک سروے کروایا ہے اور ان کا پی ایم ٹی سکور بھی 32 یا 32 سے کام رہا ہے اس سے پہلے وہ نہ اہل تھے جانچ پرتال میں تھے یا بولاگ تھے تو ان لوگوں کو اہل کیا جا رہا ہے اور ان کی 9000 روپے کی قسطیں بھی ان کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ افراد جنہوں نے یکم اپریل سے پہلے پہلے اپنی نئی ریجسٹریشن کروائی تھی اس کفالت پروگرام کے لیے اور ان کا پی ایم ٹی سکور سروے کے بعد 32 یا اس سے بھی کام رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی اہل کر دیا گیا ہے ان کی بھی کفالت پروگرام کی پہلی قسط 9000 پر ان کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو پہلے سے اہل ہیں لیکن اس بار انہیں 81 قطر کی طرف سے یہ میسج مل چکا ہے کہ آپ دوبارہ سے ڈائنمک سروے کے لیے اہل ہو چکے ہیں آپ کا نیا سروے ہونے جا رہا ہے اور آگے تاریخ بھی بتائی جاتی ہے تو اس صورت میں آپ اس کو اگنور مت کیجئے جلدہ جلدہ اپنا سروے کروائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے تو بیورج امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ اپ ڈیٹس آپ کو پسند دے ہوگی مزید نئے اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینلز کلیمینٹر کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھی گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے بہان